موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں وائیڈل کابری این دنیوچ موسیقی 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 ہم نے ایک فلم بنائی جس کا نام ہے بائی جی کھٹنگ ہے اور ایک فلم ہم نے بنائی کیونکہ پنجابی ہماری مدر جنگ ہے تو ایک ہے یہ یارانگیا پہنبارہ یہ بھی ریلیس ہو رہی ہے بائی جی کھٹنگ ہے اور ریلیس ہو چکے ہیں سبیب کانگ اس کے دریکٹر ہیں جنہوں نے کیری آن جٹا لاما فیرے مطلب وہاں کے ڈیویڈ ڈھوان کہہ لیجئے آباس مستان کہہ لیجئے وہاں کے پنجاب کی ان کی ساری فلمیں ہی گٹ ہیں اور اس کے بعد ابھی یہ جو فلم آرہی ہے اس میں میں نے دریکٹ کی ہے یہ فلم بھی آرہا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا بھی انڈسٹری میں فرس ٹیپ ہے جبکہ میں اتنے سار سی انڈسٹری میں کام کر رہی ہوں لیکن مجھے بھی لگ رہے کہ یہ میں پہلا سٹیپ لے رہی ہوں انڈسٹری میں باقی نانک آپ کو گٹھائے گا کہ اس نے کیا کیا سیتھا ہے ایکٹر برنے کے لئے نانک کانگچولیشن سب سے پہلے فلم آنے والی ہے بہت ہی جلدی ریلز ہونے والی ہے تھوڑا سا کر فلم کے بارے میں بتایا اور اپنے کردار کے بارے میں گر شیئر کرنا چاہے دیکھیں جی بلکل ہی بہت ہی اچھی بنیوی فلم ہے اس میں میں جیسے ایک تینجرز جیسے کالج میں ہوتے ہیں ایک چوکلیٹ رومانٹک بوئی لابا بوئی کا کاریکٹر پلے کر رہا ہوں اور آئی ٹھنگ اس میں جو میں کو جسٹس دیا ہے کاریکٹر کو میں نے اس فلم میں جسٹس دیا ہے وہ میں کو لگتا ہے ایک مدرز بلیسنگ ہے کیونکہ وہ ڈریکٹ بھی کر رہے تھے فلم کو اور انہوں نے فلم بنائی بھی ہے بہت جیسے کی یہ میرا ایک بڑا سٹیپ ہے انڈسٹری میں میں کو لگتا ہے کہ یہ جو ممی جی نے کیا ہے وہ اس سے بھی بڑا سٹیپ ہے کیونکہ پنجاب انڈسٹری میں ابھی تک کوئی ایسی فیمیل ایکزسٹ نہیں کر دی چنہوں نے پریڈیوز ایکٹ دیریکٹ اور یہ جو رائٹنگ کا پارٹ تھا پورا سکرپٹ اس کو جو لکھا گیا ہے کنہوں نے اکیلے کیا ہے یہ اور میں کو لگتا نہیں ہے پنجابی انڈسٹری میں آج تک ایسا ہوا ہے کہ فیمیل ایک بہت ایک فیمیل اورینٹڈ فلم بنی ہے جس نے ڈیریکٹڈ 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 ڈیرٹن بائی اپاسنا سنگھ ہے تو میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں اور بہت میں کو پرائیڈ ہوتا ہے جب میں ہی سوچتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا نا سکتا ہے اپاسنا جی آپ سے جاننا چاہوں گا جیسے نانک نے کہا کہ بہت سارے چیزیں کیے رائٹنگ ڈریکشن پروڈیوز بھی کیا ہے اور ایکٹنگ میں ہم نے دیکھا ہے چھوٹی سی گلمس آپ کی تو اگر تھوڑا سا بتا ہے کہ کونسا جوپ سب سے زیادہ ڈیپکنٹ ہے آپ کے لئے اور ایزا پروڈیوزر تھوڑا پریشر رہتا ہے اس چیز کا کی سب سمودھلی ہو جب نانک بیتے ایزا ایکٹر ہوں جی 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 مجھے لگتا ہے ایکٹنگ بہت ایزی ہے میرے لیے کیونکہ میں بچپن سے یہ کام کرتی ہوں ڈیریکشن اور پھر میری سسٹر پروڈیوزر ہے میرکما تو جب گھر کی فلم ہو اور آپ ڈیریکٹ کر رہے ہوں اور ان لوگوں کو ڈیریکٹ کر رہے ہوں جن کے ساتھ آپ نے کافی فلمیں کی ہیں کیونکہ اس میں جو بہت نون ایکٹرز ہیں وہاں کے جو کیریکٹر آرٹسٹ ہیں وہ وہاں کے بہت بڑے بڑے ایکٹر ہیں جیسے سویندر ترلا ہے سنگا جی ہے شیویتر جی ہے گوپی بھلا ہے انہوں نے بہت فلمیں میرے ساتھ کو ایکٹر کیے تو جب مجھے ان کو سمجھانا تھا اور مجھے ان کو بتانا تھا کہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کو اجیب تو نہیں لگے گا یہ بات کیوں پاسنا ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسے ایکٹ کرنا چاہیے کہاں پہ روپنا چاہیے کہاں پوز لینا ہے کیا کرنا ہے لیکن میں بہت لکی ہوں کہ وہ سب بہت پروفیشنل ایکٹرز ہیں اسے وہ بہت اچھے سے میری بات کو سمجھ رہے تھے اور انہوں نے مطلب وہی کیا جو میں نے چاہاں انہوں نے ہمیشہ سجیشنز دیئے اور اچھے اچھے سجیشنز بھی دیئے جو ننے فلم نے یوز گئے لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں مجھے جتایا کہ آپ کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں باقی تو اس میں دس گیارہ ینگسٹرز ہیں جیسے لانے کے ساتھ ہرناسک اور سندو جی ہیں جو مسیلی ورس ہیں اور ایک سواتی شرما لڑکی ہیں اور باقی دس بارہ بچے اور بھی ہیں کیونکہ یہ ینگ بچوں کی فلم ہے جب نئے نئے بچے کالج میں انٹر کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں ریگنگ ہوتی ہے وہاں چوکلیٹ ڈے ہوتا ہے وہاں پہ افیرز ہوتے ہیں کیسے ٹھوٹتے ہیں اس کی کہانی ہے اور کومیڈی کو تو خیر دیفینیٹلی میں بناوں گی تو تھوڑا کومیڈی تو ضروری ہوتا ہے تو مجھے ویسے بھی لگتا ہے کہ اتنی تینشن میں کچھ ایسی فلمیں جو لائیٹ فلمیں ہیں جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ انجھوئے کر سکیں آپ ہن سکیں اور اس میں فریشنیس ہو فریشنیس اس لیے ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ہی ان بچے ہیں نانک آپ سے جلنا چاہوں گا اپاسنا جی فلم کو ڈریکٹ کر رہی تھی وہیوں نروس ایکسائٹڈ کیا فیلنگ تھی اور کیا کیا ٹپس ملے اون سیٹ گھر میں تو بہت سارے ٹپس ملتی ہوگی اون سیٹ کیا کبھی سٹکت ہوئی اپاسنا جی آپ کے اوپر اگر اس بارے میں کچھ شیئر کرے آپ بلکل جی بہت سارے ایسے قصے ہوئے ہیں سیٹ پہ کیونکہ اس فلم سے پہلے ہم نے بہت ساری ورکشاپس کی تھی بہت سارے ٹریننگ کی تھی میں نے اس فلم کے لئے میں کو لگتا ہے میں نے پارہ سال سے میں پروفیشنل ڈانس کر رہا ہوں اور میں چار سال سے ٹائگر سر کے ساتھ یہی پہ ان کا سٹوڈیو ہے بامبے میں فلائی زون فٹنس وہاں پہ میں ٹریننگ کر رہا ہوں ان کے ساتھ تو ان کے جتنے بھی ٹرینرز ہیں ہم سب ساتھ میں ہی ٹرین کرتے ہیں تو میں کو لگتا ہے اس فلم کے لئے میں نے بہت سادھا پریپریریشن کی تھی بہت جب سیٹ پہ بات آئی اور جب میں ممی جی کے ساتھ کام کر رہا تھا اس اے ڈریکٹر تب میں کو میں ایک نروزنیس کی آپ کو سٹوری بتاتا ہوں ہم لوگ رومانٹک سین کر رہے تھے میں سوادی کے ساتھ ایک رومانٹک سین کر رہا تھا اور وہاں پہ جب ممی یہ سین کرا رہے تھے ممی یہ مجھے کہہ ہاں یہ ممی میں ان کو کہہ رہا کیونکہ وہ ایک ڈریک خوف بھی ہے ان کا مرے اندر جب تک یہ ڈریکٹ کر رہے تھے بڑ جب یہ وہ سین کرا رہے تھے میں کو لگتا نہیں ہے آج تک کسی کی بھی ممی نے ان کو بولا ہوگا کہ تو لڑکی کے ساتھ رومانس کر ایسے نہیں کی مت کرو کیونکہ فلم کی ڈمانڈ ہے فلم کا سین ہے تو ممی جی آپ کو بول رہے کی آپ کرو تو اس ٹائم میں کو لگا کہ میری ممی میں کو بول رہی رومانس کرنے تو میں بہت زیادہ آکورڈ ہو گیا کہ میں کو وہ سین میں کمانڈ سننی ان کے اور میں کو لڑکی کے ساتھ رومانس کرنا ہے تو وہ دن میں آج تک بھی نہیں بھولتا ہوں اور ہاں چی جب یہ ڈریکٹر بنے تھے تو میں کو بہت نروز نیس ہوئی تھی وہ سین کرتے ہوئے یہ میرا ایکٹر ہے اور میں اس کو کہہ رہی ہوں لڑکی کو زور سے پکڑو آپ ایسے اس کو دیکھو ابھی کس کے پکڑو ابھی اس کے پاس ہی بھی کس کرو تو یہ اور میں اس کو کر کے میں وہ ہیروین کی جگہ میں کود کھڑی ہو کے اس کو بتا رہی کہ تم میرے اتنے نزدیک آگے تو مجھے اس طرح سے دیکھو گے پھر اس نے بولا ممی آپ میری ممی ہو آپ ڈریکٹروں کو لیکن آپ میری ممی ہو پلیز مجھے ہیروین کی ساتھ کرنے دو سو کئی بار ایسی جب آپ اس پر فلو میں ہوتے ہو آپ سوچتے ہی نہیں ہو کی مطلب تو ایسی چیزوں میں کئی بار ایسا ہوا اور نانک کیونکہ میرا ایک ہی بیٹا ہے تو میں نے اسے بہت ہی پیمپر کر کے رکھا تو یہ کبھی بھی اٹھتا ہے صبح جیسے کہ سب بچے کرتے ہی ہیں میں اس کو اٹھاتی ہوں نانک اٹھو اٹھو میں ایک گھنٹہ اور اور وہاں میں اس کو پانچ بجے اٹھاتی تھا اور جب پانچ بج کے پانچ منٹ ہو جاتے تھا تو میں بولتی تھی نانک پانچ بج کے پانچ منٹ ہو گئے ایک دن یہ مجھے بولتا ہے مجھے اب لگتا نہیں ہے ہاں میری ممی ہو میں اس طرح سے کافی قصے ہوئے لیکن میں بہت خوش قسمت ہوں جو ہمارا ٹریلر ڈیزر یا گانے ریلیز ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں گانوں کے بارے میں وہاں کے جو سب سے ٹاپ موس سنگرز ہیں پنجاب کی انہوں نے گائے ہیں جیسے گپی گھرے وال یا نینجاد اچھا تکل روشن پل وہ اور گانے بہت ہٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے ٹریلر بھی ملینز میں جا رہا ہے مم جیسے آپ نے کہا کہ فلم کے ٹریلر کو بہت اچھا رسپونس مل رہا ہے گانوں کو اچھا رسپونس مل رہا ہے اور سبھی لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن جب خود کے فلم کے ایکٹر سپورٹ نہیں کرتے پرموشن کے لئے نہیں آتے تو بولا لگتا ہے ایسے پروڈیوسر ایسے ڈریکٹر اگر اس بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہے میں آپ کی فیلیوں مجھے معلوم ہے آپ کیا کہیں ہرناز جی کی بات پراؤں گا میں نے دو فلمیں بنائی اور دونوں میں ہرناز نانک کے ساتھ اس کو لیا تھا وہ بلکل نہیں لڑکی تھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا اگر کا نہیں دیکھیں آپ کو پتا چلا ہوگا تو میرے پاس کانٹریکٹ بھی ہے دونوں فلموں کا ہم کانٹریکٹ تو کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے فلم لائن میں کانٹریکٹ پر لیکن جب وہ Miss Universe بن گئے تو انہوں نے ہمارا فون اٹھانا بن کر دیا انہوں نے ہماری میل کا جواب دینا بن کر دیا تو پھر میں نے اس کو بولا بھی کہ دیکھو میں سمجھ سکتے ہوں کہ آپ Miss Universe پر گئے آپ بہت بڑی پوزیشن پر چلے دو لیکن ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے جیسے کئی بار میرے ساتھ ایسا ہو ہے کہ میں کوئی ریجنل فلم کر رہی ہوں اور مجھے ہندی کی بڑی فلم ملی لیکن میں کیونکہ میں دیتز کمیٹ کر چکی تھی میں نے وہ فلم میں چھوڑی کیونکہ یہ ہی ہے ایتھیکس اور یہ ہی ہے ہم لوگوں کا اسی طرح سے کرنا پڑ تھا لیکن میں اس کو کچھ چھوڑنے کیلئے نہیں کہہ رہی تھی میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ ہمارے پوسٹر کو شیئر کر دو اور آپ مت آؤ جائے ایک زمان سے لیکن لیکن انہوں نے کوئی رسپوانس دے دیا اور ہم یہ سیکنڈ فلم پہ ریلیز ہونے جا رہے ہیں ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن میرے سارے باقی کے ایکٹرز مجھے بہت بلکہ جو انڈسٹری کے دوسرے ایکٹرز ہیں جنہوں نے کام نہیں بھی کیا وہ بھی میرے ساتھ ہیں سو میں بہت لکھی ہوں انڈسٹری میرے اتنا ساتھ ہیں ریجنل مجھے لگتا ہے ہمارا ہی دیش ہے جس میں اتنی بھاش آئے ہیں اور اتنے الگ لگ کلچر ہیں اتنے زیادہ تیوہار ہیں تو یہ صرف بھارت دیش اور میں تو چاہتی ہوں کہ ہر لینگویج کی جو فلم ہے وہ سوپر ہی ٹھوٹ جیسے کہ تمیل تیل کو یا وہاں ساؤت کی ہوتی ہے پنجابی فلم میں بہت ہوتی ہے میں چاہتی ہوں گجراتی بھوڑھ پوری مہراتی مطلب انڈیا ہر لینگویج میں فلم بنی چاہیے اور بہت اچھی بات ہے کیونکو سبسیڈی بھی مل رہی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کلچر دیکھتے ہو جب آپ گجراتی فلم دیکھتے ہو تو آپ وہاں کا جو ڈانڈیا ہے وہاں کے جو کھانے ہیں وہاں پہناؤا کیا ہے وہ دیکھتے ہو ہم انڈیا کلچر کو promote کر دیکھتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو language film ہیں ان کو government کو اور زیادہ پتب promote کر نا چاہیے اور کر بھی رہی ہے سرکار سبسیڈی ملنی چاہیے اور میں تو ہر language میں انڈیا کی ہر language میں کام کیا میں بہت خوش خوش سبسیڈی نانک کو اسی لئے یہی کہتی ہوں اور ابھی تو نانک آپ کو ایک خوش خبری دینا بچاہتی ہوں وہ ہمارا سبھاش دے گا اور سبھاش کے بارے میں میں آپ پہلے تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اور سبھاش نے کام ایک ساتھ شروع کیا تھا یہ میرا فرسٹ میک اپ تھا اور سبھاش بھی تب سولہ سترہ سال کا تھا اور میں بھی اتنی سال کی تو سبھاش نے شاید میرے فیس پہ ہم الگ لگ طرح آنکھ بنا کی کبھی کبھی ہم ایسا بھی کرتے تھے کہ راملیلا کے چوکر کی آنکھ بلا کچھ کر لیا سبھاش کچھ نہ مجھے اس کے بعد سبھاش میرے لئے سبھا میکر میں نہیں تھا وہ میرے پھائی کی رہا اس کی شادی جب ہوئی تو میں اور میری مدر ہی وہاں پہ کھڑی لی اور ہمارے پاس کیونکہ میرے پاس پیسے تو ہمارے پاس تھے نہیں میں آئی تھی مجھے یاد مجھے پلاسٹک کی چیئرز ہوتی تب میں نے نیا نیا سوفا دیا تو سبھاش کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو پلاسٹک کی چیئرز سبھاش تو مطلب اس نے بہت محنت کی یہاں تک پہنچنے میں میں ایک فلم کی تھی چوک ڈسک جس کا پروڈیوسر سبھاش تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی وہ فلم کرتے ہوئے کیونکہ شبان آزمی جوی جاگلا جی اور سب بڑے بڑے سٹار تھے اس فلم میں اور ابھی نانک جب بڑا ہوا ہے اور میں اپنے موہ سے کچھ نہیں کہنا چاہتی سبھاش آئے آدھو پولے کی کیا کرنا میں آپ سبھاش جاننا چاہتا ہوں کہ پنجابی فلمیں تو کر لی آپ بولی ووڈ میں سبھاش جی کے ساتھ کام کرنے والے سبھاش نے بتاؤں گا سبھاش نے پہلے بتایا یہ سبھاش میرا میک اپ بین کا بھائی میرا زادہ رہا ہے اور چاہے اس کے بعد سبھاش نے اندسٹری کی سب سے بڑی بڑی روئنس کے ساتھ کام کیا ہو لیکن ہمارا وہ ریلیشنشپ کبھی نہیں رکھا اور جب نانک کا فرس لک ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا فلم میں تو وہ سبھاش ہی تھا جو آیا تھا اور سبھاش ہی کہنا چاہیں گے سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ نانک جو فلم جو جی آپ آجائیے نہیں سمران یہ مووی ہم نے کوکا بیری شٹارٹ کرنے مارے جس کے ہم لوگ نے ایک سال پہلے میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا سلیم بھائی کے یہاں پہ سلیم بھائی آئے ہوئے یہاں پہ تو میں نے ان کو دیکھا اور اجے لانج ہمارے ڈیریکٹر مجھے کوئی فائننسر نہیں میرے کوئی فائننسر نہیں اب شیو جی ملے کافی فلموں میں فائننسر چکے اور کافی بزنس بھی ان کا کافی بہت کچھے تو جب یہ آئے جب ان کو میں نے کہان ہی سنایا لڑکی سے ملے لڑکا کون ہے لڑکا سسپنس ہے کیونکہ میرے دونیاداری کا پتا نہیں وہ پسے 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 پوری دنیا ان کے پیچھے پڑ گئی ہے تو کہانی آپ کو سیمون سنائے گی تھوڑی سی اس کو کوکا بیری مگنز دے گی مہانی مگنز سوڑی مہانی مگنز سوڑی کیونکہ اس نے باکس کے پیچھے پیش دی کر رکی ہے کوکو کوکو اور بیری دو لوگرز ایک سندر سی فاملی اورینتد لف سٹوڑی آئی ہے کوکو سنگر ہے ڈائمنڈ بار میں اور بیری کو اس سے پیار ہو جاتا ہے اس کی ماسلونیت کو دیکھ کے اور جیسے وہ گاتی ہے اس کی سٹائل کو دیکھ کے وہ ہمیشہ اس کے لئے بھار رکا رہتا ہے اس کو فالو کرتا رہتا ہے بار دیسنٹی اس کو کبھی چھیڑتا نہیں ہے کچھ ایسی چیتے نہیں کرتا تو ایک دن وہ ڈائمنڈ بار میں جاتا ہے سب بیٹرز وگرہ کو تپ کر کے سب سے best treatment ہو جاتا ہے تو روبینا سوچتی ہے کون روبینا ٹائمنڈ بار کی اونر ہے سو کیسے وہ اس کے پیچھے جاتا ہے اس کو لے کے بھاگ جاتا ہے پھر پوری شہر کی پولیس اس کے پیچھے ان کے پیچھے روبینا ان کے پیچھے روبینا ان کی گاگ ان کے پیچھے ریپورٹرز وگرہ سب جاننا چاہتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہاتھ سے کون ہو جاتا ہے مجھے بچانے کے لئے میرے لابر کے ہاتھ سے بھی کون ہو جاتا ہے تو یہ سسپنس ہے اور کیا ہوتا ہے آگے وہ آپ پوزی دیکھ کے جانے گے اس کے آگے بہت سسپنس ہے تو یہ فل سٹوری نہیں ہے کھالی بریز ہے تو آپ کافی جاننا چاہیں گے تو آپ سٹوری ضرور دیکھنا ہے ہماری گا نانک کے ساتھ کام کرنے کے لئے کتلا ایکسائیڈ ہے آپ اگر اس بارے میں کچھ پتا ہے میں بہت ایکسائیڈ ہوں یہ کونسپ بہت یونیک کونسپ ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ میں نے کافی بول دیا ہے لیکن اس میں کافی things جو ابھی میں نے نہیں ریویل کیا ہے نہ ہی کروں ہاں میں نے نہیں ریویل کیا ہے میں نے نہیں ریویل کیا ہے میں بہت سکتے ہیں لیکن سکتے ہیں نانک بولیوود میں ڈیبیو ہونے والا ہے کیا کہنا چاہے گے پنجابی سے شروعات ہو کے آپ بولیوود میں نماتے جائیں کتنے ایکسائیٹڈ ہے آپ اور کیا کہنا چاہے گے جو پلم آپ کو ملی ہے اس کو لیتا ہے سب سے پہلے تو میں بہت بلیس پیل کر رہا ہوں میں سبحاج جی جیسے کی ماہم نے بتایا کہ ان کے چھوٹے بھائی کی طرح ہتے جب وہ کام کر دیتے تو اگر ان کے چھوٹے بھائی تو میرے بھی بڑے بھائی ہوئے اور میں بہت شکروں نے بہت شکروں نے بھی بھائی ہوگا میکر میں تو بڑے بھائی بھائی بھلاوں گا میں نے اس کو بولا کہ اندیسٹری میں کوئی بھی ہونا تو سر بولو یا نام لوں کی کہ ماما انکل بھیکر بھولی نہیں سکتا وہ اسی نکشے قدب پہ چلتا ہی نہیں رہا جیسے ابھی اپنی ممی جی کو بھی میں بھلا تو سر بھلا بھی آپ کو بھی بھلا بھلا جو اس رسپیک پر جب میری شروعات ہوئی تھی پنجابی فلم سے میکو انہوں نے ایک بہت ہی سپیسیفک پویشن پوچھا جا کیونکہ یہ گھر کی فلم ہے وہ فلم بنا رہے تھے وہ چاہتے تو ہندی بھی بنا سکتے تھے پر انہوں نے میکو بولا کہ نانک ہندی کرنی ہے کی پنجابی میں نے بولا ممی آپ نے اپنی جو شروعات تھی وہ اپنے ہوم ٹاؤن اپنے گھر سے کی تھی جو کی پنجاب تھا تو میں کہیں اور سے کیسے کر سکتا ہوں تو میں نے سوچا کی میری جو پہلی فلم ہوگی وہ کنجابی ہوگی تو جو انہوں نے میرے لئے کیا میں بہت خوش کسمت ہوگی میں کو اتنی سندر اور اتنی پیاری ممی ملی ہے بہت ابھی کیونکہ میں کو اتنا اچھا موقع ملنے جا رہا ہے تو لیٹس سی ہاوٹ گوز جیسا کی رنے کا نانک پولتا ہے پہلی بار اس نے مجھے سندر بولا ہے تو میں روز کو بولتی ہوں I am 22 year old hot sexy and glamorous بولتا میں 20 کا ہو گیا ہوں آپ 22 کی رہیں گے میں نے کہا 42 کا بھی ہو جائے میں 22 کی رہا ہوں نانک نے جو بھی کام کرنے کے لئے ایسا نہیں کہ ابھی سوچا اور کام کر لیا یہ کافی سال سے پریکٹس کر رہا ہے ڈانس کلاسز ہو یا فائٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو ایکٹنگ کلاسز وہ لے رہا ہے اس کے لئے کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے جو ایکٹرز کے یا ڈریکٹرز کے بچے ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے جو نئے بچے آتے ہیں وہ دھیرے دھیرے بھی دو سین اچھے کریں گے بولیں گے رہے وہاں بہت اچھا کیا آگے زیادہ اچھے کریں گے لیکن جو ایکٹرز کے بچے ہوتے ہیں ان سے پہلے سے ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اچھے ہی ایکٹر ہونے چاہیے سو نانک نے پہلی فلم میں بہت اچھا پر فارم کیا جس کا نام تھا بائی جی کٹنگے اور ابھی جو ہے اس کی یہ سیکنڈ فلم ہے یارانیا پان باران جو ریلیز ہونے جا رہی ہے آپ نے دیکھے ہوں گے گانے میرے کو لگتا ہے کہ آپ کو پتا چلا ہوں گا اس میں کانفیڈنس ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ فرسٹ یا سیکنڈ فلم کریں ہر ماں کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے آڈینس اصل میں بتائیں بھی تیس کو کیسی ہے فلم اور کیا کرے گی اور باقی میں بہت خوش قسمت ہوں میں کچھ میرے کو اتنا اچھا لگ رہا ہے آج کی سبحاش نانا کو انٹروڈیوز کر رہا ہے یہ ایک ایموشنل بانڈنگ ہے ایک ہمارا اتنے سالوں کا ریلیشنشپ ہے بچیس سے بھی زیادہ سال ہو گئے ہم لوگوں کو آفس میں اب چاہے ہم نے باد میں کام کیا ہو یا نہیں سبحاش نے تو بڑی بڑی heroïs کے ساتھ لیکن ہم ہمیشہ فون پہ میرا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا بردے سبحاش بھولا ہوں کہیں بے بھی کسی بھی کنٹری پہ سبحاش مجھے بہت کرتا ہے سو نانک کے لئے بھی یہ بہت اچھا رہے گا کہ نانک سبحاش کے ساتھ کام کرے گا اور اتنی پیاری heroïn ہے ہماری اور اتنے اچھے فائناسر ہے ہماری ان کو مسکاں مارنا پڑے گا تب ہی فیلم بنائیں گے سر آپ کچھ کہنا چاہئے اس فیلم کے بارے میں آپ کچھ ایکسائٹ کر رہے ہیں میرا ریلیشن سبحاش رسے پہلی فیلم ہوئی جی راج کمار سنتوسی جی کی بینڈ پرس اور ایک فیلم کر رہا تھا میں سوسی گانیشن کی وہاں دادا سم لاکات ہوئی پھر دیرے دیرے ان کو جاننے لگا اور کافی مجھے ہوئی انڈسٹری میں کافی پوران ہیں ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا اور میں سمجھا کہ انڈسٹری میں کس جنگ سے سربائیب کرنا ہو آگے بڑھنا ہو گیر جب انہوں نے ملایا سمجھے کونسپسن بھائی ڈریکٹر سے مجھے اچھا لگا پھر میں نے پوچھا کہ اسٹار میں کس کو لگیں کیونکہ مجھے تو پہلے پیسے لگاؤں گا پھر دادا نے بولا پہلے آپ کو ہیرو کی اکٹنگ دکھاؤں گا اس کے بعد اس میں باہت کریں گے پھر انہوں نے بھائی جگ اٹھیں گے دیکھی اس نے میری فرینڈ بھی کام کیا تھا میں نے وہ فرینڈ دیکھیا اور میں نے لگا اور پوٹنسیل ہے لڑکے میں اور چارمی کے کیوٹ ہے انہوں کی جوڑی لب سٹوری مہچ ہی لگے گی تو میں نے فرینڈ اوکے کیا رن تھو کر رہے ہیں اور جب مالگوہ باہد میں یہ بڑا سا سپیس بھول ہے کوئی باسنا مہم کاریٹا ہے تو بچ بچ دیکھتے آئے ان کو میں اور جاتا کچھ ہو گیا چلو ساتھ میں کام کرنے کا محکہ تو ملے ان کا فیمیس ڈائلوگ چلو بچ بچہ میں نے میں نے میرے پاس اس میں بنائیں گے اس کے بعد سے سا میں لانچ لیں آپ سے جاننا چاہوں گا فیلم بہت ہی جلدی ریلیز ہوئی کوئی پلان ہے کپل شرما شو میں جا کے پرموٹ کرنے کا فیلم گروپ کی کی آپ نے یہ بہت ساری فیلموں کو پرموٹ کیا جاتا تھا کپل کی کھود کی بھی فیلم ریلیز ہوئی ہے تو اس نے ابھی اس میہینے کی پوری شیٹنگ رکھی تھی تو اس نے مجھے بولا بھی کہ اگر پہلے آپ پچھلے مہینے میں آپ کو چھوٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ کپل اپنی فیلم پرموٹ کر رہا تھا کپل کے ساتھ کئی پر لوگ سوچتے ہیں کہ میرا کوئی چھگڑا ہے تو میں آپ کو بتاؤں بائی جی کٹنگے میں جو فرسٹ وائس اوبر ہے وہ کپل نے دیا ہوا ہے اس فیلم نے گیارہ دیا پہنکارا میں وہ کانا گانے والا تھا ہمارا بہت اچھا سمبند ہے تیرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے گینی کو میں بہت پیار کرتے ہیں سو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی چھگڑا ہے کہ اپنے پر پیس میں بول دیتے ہیں کہ ارے ان کا تو آپس میں ہے کئی کچھ ہی آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی چھگڑا نہیں ہے ہمارا بہت اچھا سمبند ہے اور وہ نانا کا ٹریلر بھی ابھی شیئر کرنے والا ہے اسی فیلم کا ماہم ایسا ہو سکتا ہے کہ ان چلچر آپ بھی پھر سے جوائن کریں کپل کو شو میں ہوگا کپل نے مجھے بولایا تھا بیچ میں جب میں بائی جی کھٹنگے کی پروپوشن کر رہی تھی تو جب ہی یہ سیزن سٹارٹ ہوا تھا لیکن میں اس میں بہت بہت بزی تھی اور میں کچھ تیرد سال سے بہت زیادہ بزی ہوں کیونکہ اس فیلم کو بنانے میں مجھے بہت تائم لگا ہے کیونکہ آپ کو سٹارٹنگ سے سٹوری بھی میری تھی تو پھر مجھے ڈائلوگ پہ بیٹھنا پڑا پھر اس کے بعد کون آرٹسٹ ہوں گے کیسے شوٹ ہوگا اتنے نہیں شوٹنگ پھر اس کے بعد گبنگ ایڈیٹنگ ڈی آئے مطلب ہر چیز میں اس ای ڈیریکٹر بیٹھنا پڑتا ہے اس اے ایکٹر جیسے میں نے بولا بہت ایزی ہے میرے لیے تو ڈیچ سال میں نے کام چھوڑا بہت ہی کم میں نے اس فیلمیں کی اس دورت لیکن یہ تیس مارچ کے بعد جیسے ہی آرانیا پاپارا ریلیز ہو جائے گے تو میں اس کے بعد دوبارہ بہت ہم سکاتی گوں گے شکریر بیٹھنگ شکریر بیٹھنگ شکریر بیٹھنگ شکریر بیٹھنگ ایک چھیز ہے کہ اس کوئی album بننے گے اور کنین نے گانہ سنا تو ملے نے اپنے movie میں رکھئی تو آج کنین نے گانہ الگم کو کری رہے چونکہ تی سریز میں اس کے بات ہو چکی یہ گانہ کر کے گانے کے بعد کسی گانے کو ہم لوگ اس مووی میں ہم لوگ لینے والے ہیں تو اس گانے جن جن نے بنایا ہے جن نے کمپوز کی وہ بھی آئے ہوئے تو جو ایکٹر ہیں جو پلئے کرنے والے وہ لوگ یہ ہی ہیں شو نو اس کی ایک لائن چلا رہا ہوں منزلوں کے نشان گمشدہ ہو گئے منزلوں کے نشان گمشدہ ہو گئے تم میں جاتھی میری تم جدا ہو گئے بے وجہ ساسلوں ساسلوں کس لیے میں جیوں تو جیوں ہاں جیوں کس لیے لمحہ لمحہ لپے آگے تنہا تنہا ساری راگے اس جہاں میں رہوں تو رہوں کس لیے میں جیوں تو جیوں ہاں جیوں کس لیے ہاں جیوں کس لیے اچھے بیس تو جیسا ہے ویسا ہے لیکن یہ دونوں جو شخص ہیں اپاس بن جی اور یہ دو بہت اچھے ہیں یہ بڑے اپنے کیارے دل والے اور بہت اچھی لیت کے ساتھ بہت اچھے ہیں وہ کہیں گے تو میری دعا ہے کہ کامیاب جی تو آپ کو محنی ہیتا ہے تو گانا ہی ہے میں اپنے گانے پر اچھا باتھا ہوں گا اچھا میں نے کمپوس کیا ہے ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ لوگ بتائیں گے دنیا بتائیں گی اور ان دونوں کا خلائیں گے میں نے بھی ایک بار کوشش کی تھی گانا گانے کی سب نے بولا آپ اتنا اچھا کر لیتے ہو تو آپ اچھا کر لیتے ہو بہت اچھا کر لیتے ہو کیونکہ پنجامی سب سنگر ہیں اپترس جو ہیں سالہ کرے کے سنگر ہیں تو میں نے ایک بار کوشش کی اور میرا گانا جو وہاں پر میری ایک فرینڈ ہے بہت اچھی سنگر ہے اس نے بولا جو توب کر رہی ہے وہ ہی کر یہ ترے بس کا روح نہیں ہے جو آپ کر رہی ہے وہ ہی کر رہی ہے مطلب آپ اتنا اچھے جو انسان ہیں بیسی ہی رہی ہے اور میری مدر کوتی تھی تو نہ دروازہ بند کر کے گایا کر میری کو آواز باہر نہیں سنائی نہیں چاہیے تو مجھے اپنا گانا یاد آیا جب آپ دارے دھتا آپ خوبصورو تو ہمیں اپنا سوچ لیتے ہیں ایک ٹائٹل سانگ ان کے لئے بنا ہے آدھا تو چھو ابھی مجھے مجھا آیا کہ سکتا بہنی جو پہکے لے گی لیکن لیلا کے مجلو کی جو تھی کہانی وہ تھی پرانی ہوئی موسیقی